یہ تلعہ نہ صرف نفس میں سختی پیدا کرے گا بلکہ لمبائی اور مٹائی میں بھی اضافہ کرے گا دو تلعہ زیتون کے تیل میں ایک چھوٹی سی چیز ملا کر جس نے بھی اپنے نفس پر مالش کر لی یقین جانئے ایک منٹ سے پہلے آپ کا نفس میں سختی پیدا کر دے گا بڑا ہی سستہ اور کامیاب نسخہ پیش کرنے جا رہا ہوں جو افراد غلط کاریاں کرتے رہے ہیں جس کی وجہ سے نفس میں سختی لمبائی مٹائی کم ہو گئی ہے آج کا نسخہ گھوت ہی زبردست خنج والا ہے لائیو یہ تلاب بنا کر دکھاؤں گا جس بندے نے لگا لیا میں کوئی بڑی بات نہیں کرتا کوئی بڑی قسم نہیں اٹھاتا لیکن ایک دفعہ اس کو بنا کر ضرور ازمائیے گا اس میں دو آسان چیزیں شامل ہوتی ہیں سب سے پہلے آپ نے بیر بٹی لینی ہے یہ بہت ہی زبردست چیز ہے خاص طور پر نفس کو طاقت بڑھانے کے لیے اس کے ساتھ آپ نے زتون کا تیل جو ہے وہ استعمال کرنا ہے زتون کا تیل ایک قیمتی تیل ہے جس کی قرآن مجید میں اللہ تعالی نے قسم اٹھائی ہے اس میں شفا ہے دو بڑے چمچ زتون کا تیل آپ نے اس میں شامل کرنا ہے یہ زتون کے تیل کے دو چمچ آپ نے ڈال دیئے اس کے ساتھ آپ نے ایک چمچ یہ بیر بٹی کا ڈالنا ہے یہ آپ نے ڈال دیا دونوں چیزوں کو شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کو آگ پر رکھ دینا ہے یہ تلہ نہ صرف نفس میں سختی پیدا کرے گا بلکہ لمبائی اور مٹائی میں بھی اضافہ کرے گا دس منٹ کے بعد یہ تلہ اس شکل میں آپ کا تیار ہو جائے گا یہ تلہ بہت ہی کامیاب اور نیاب قسم کا تلہ جو ہے وہ تیار ہوا ہے اور یہ بہت ہی سستہ ہے اور حس سے زیادہ پاورفل یہ تلہ ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے اس کا طریقہ استعمال کیا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے اس میں نکال لیا ہے اس طرح سے آپ نے اس کو تھوڑا سا تھنڈا کال لینا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس طرح سے آپ نے انگلی لگا لیں اس طرح سے انگلی لگا کے ایسے آپ نے نفس پیس کو لگانا ہے اس طرح سے پہلے آپ اوپر سے کریں گے اس طرح کرنا ہے اور اس طرح بھی مالش کرنی ہے اس کے بعد آپ نے سیڑوں پہ اس طرح سے آپ نے دونوں سیڑوں پہ اس کی مالش تقریباً پانچ سے دس منٹ کرنی ہے ٹوپی کو بھی آپ نے بچانا ہے نیچے بھی نہیں کرنے بس اوپر کریں اور سیڑوں پر تو اس طرح انشاءاللہ جی چند دن کے استعمال سے آپ کے نفس کے اندر ایک نئی جان آ جائے گی یہ تلا بہت ہی زبردست اور کامیاب تلا ہے